اسلام علیکم ویلکم بیک پو مائی چینل آئی ڈی بیٹر آج میں آپ کو بہادر شاہ زفر کے بارے میں بتاؤں گی اٹھارہ ستاون کی پہلی جنگ ازادی کے وقت بہادر شاہ زفر بیاسی سال کے تھے جب ان کے سبی بچوں کا سر کلم کر کے ان کے سامنے انگریز سال میں سجاکا ہے ان کے سامنے تخفے کی شکل میں لائے تھے میجر ہیڈسن نے ان کے چاروں لڑکوں میجر ہیڈسن نے سبی چاروں شہزادوں کا سر کھٹا اور ان کا خون گرم چلو سے پی کر ہندوستان کو ازاد کرنے کی چاہ رکھنے والوں سے انگریزوں کے دین جنگ اور بغاوت کو جائی رکھنے کا خطرناک وحشیانہ اہد کو جائی رکھا بہادر شاہ زفر نے اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر درد برے الفاظ میں ان کے لئے دعا کرتے ہوئے کہا تیمور کی اولاد ایسی سرکرو ہو کر باپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرتے ہیں اس کے بعد شہزادوں کے درد کتوالی کے سامنے اور کٹے ہوئے سروں کو خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا بہادر شاہ زفر نے انگریزوں کی داستان کے لئے اٹھارہ سو سو ساون کی پہلی ہندوستانی جنگ کی اگوائی کی انگریز سینہ پتی نے انہیں دوکھے سے قتل کرنے کے لئے بلوایا اور گرفتہ کاکہ رنگون بھی کیا بہادر شاہ زفر مغل خاندان کے آخری بادشاہ تھے اٹھارہ سو سنتی میں تخت پوشی کے وقتوں نے ابو زفر کے بدلے ابو زفر محمد سراج الدین بہادر شاہ غازی نام ملا تھا ان کی حکومت ڈنگ آلم سے پالم تک ہی مانا جاتا تھا وہ نام مارک کے دہلی کے چیرمنٹ تھے اور اصل حکومت انگریزوں کے پاس تھی انہوں نے اردو، عربی، فارسی، زبان کے ساتھ گھر سواری، تلوار بازی، تیر اندازی اور بندگ چلانے کی کافی مہارت حاصل کر لئی تھی وہ ایک اچھے صوفی، درشن کے جانکار، فارسی میان، سولے خان میں عدی وہ شاعر تھے وہ اٹھار سو ساون تک حکومت کے کامکائش سنبھال دے رہے ہیں انگریزوں نے ان پر حکومتی، مجرم اور فوجیوں کے قتل کے الزام میں عدالت کے ذریعے مقدمہ چلائے ہیں مقدمے میں پیش کیے گئے ثبوت بہت زیادہ ظلم امیز سے اور قانون عام ہونے کے باوجود انگریزوں نے بہادر شاہر زفر کو مجرم اور خاتی قرار دیا اور ملک سے نکالنے کا جرمانہ دیا بیچارگی، ملک دوست، دیندار، بزرگ، بیاسی سال ہندوستان، دھرتی ماں کے لار لے بہادر شاہر زفر کا حیرت انگیز مقدمہ سونپا اکتوبر اٹھارہ سو ٹھاون میں انہیں زندگی بھر کے لئے رنگون بہی دیا گیا اس طرح دیش ایک محبے وطن نے ملک سے دور رکھ کر بھی ملک کی ازادی کے لئے خود کو قربان کرتے ہوئے اپنے قلم سے ازادی کی لڑائی کو جاری رکھا اس دوران انہوں نے جو گزریں لکھی وہ اپنے مہارت اور ترقی کے لئے ہندوستان کے ازادی کے متوالوں کے دلوں میں کشادہ جگہ رکھتی تھی رنگون میں چھے نومبر اٹھارہ سو باسٹھ کو اس آخری مخل خاندان اٹھارہ سو ستاون کی پہنگلے جنگ ازادی کے رہبر نے اپنی جان نشاور کر دی آپ کو میری یہ بہادر شاہر زفر کے بارے میں جو بتائی کی تاریخی باتیں تھیں کیسی لگی ہیں اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے بیل آئیکن کے بطن کو دبائی ہے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچا رہے اللہ حافظ